اس سے آدم منافق بندے نو پسند نہیں کر دے اور اس پاک فرمانے نے سرکار نے فرمایا نماز میری اکھانی تھنڈا کا ہے اور اس پاک نے فرمایا نماز میری اکھانی تھنڈا کا ہے اور سرکار نے نماز بڑی اصابنے اولیاء دنال صحابہ دنال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنال منافقت کیتی ہے مسلمان کنج منافقت کیتی ہے منافقت انج کیتی ہے کہ جوہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء دا نام زندہ رکھیا لیکن اونا دی فکر نو چھڑ دیتا آج اسا اولیاء دا نام ساڑے گلو ہے لنگر کھان تنن واس اگنی المدد یا غوث آدم غوث آدم لا تیرا لنگر کھا دیمنا ایک کھیر دی دیکھ پکی میں ساری چٹ گی دیمنا اوہ دالمہ غوث باق کا نام تو ہے یہ بتا گی ربان میں درہ جان فکر غوث آدم بھی ہے بلدے نہیں جی کوئی ہے جی آپ فرمادے نہیں میں علم پڑھن دو بعد پنجی سال جنگ رینچ رہ گے راب راب کی تھی اسا دونوں مال لے دی مسید ہے جب ہے راب راب نہیں کرسا سانوں دا جلدی ہون دے انہیں ملوسا ٹیم تا جو میں دا پوڑا گھنٹ ہے تو سا گھنٹہ لا دین دے تو میں کہا غوث مقادہ مڑنا ہے غوث پاک دا فرما دینے چالی سال پنجی سال میں جنگلہ جڑائے کے رم رب گئی تھی پھر حضور دا علم پڑے شریعت دا علم پڑے ہونم پیچھے قلعہ دا پھٹ گئی آنے باقی اللہ کی رونا رونا میرے اپنے مرشد گرامی دی اولاد پھٹ گئی ہے استادہ نو پہ گئی ہے استاد والدی جا بجا ہوند ہے کیوں دے کیسے دا احسان نہیں بلی دا استاد والدی جا بجا ہوند ہے او استاد جنہیں انگلی پھڑ کے موترہ سکھایا سی پھر پڑھایا پڑھا کے مسنت بٹھایا اوہ اپنے استادہ نو پہ گئے باقی اللہ کی رونا رونا پیران دی اولاد بدل گئی ہے تا میرے استادے گرامی آخر سال عالم دے گھر پیدا ہونہ لا قدی عالم نہیں ہوندہ پیر دے گھر پیدا ہونہ لا قدی پیر نہیں ہوندہ قدی زندیق بھی بڑھ سکتے ہیں سائے عالم تو سی بیکھے ہونگے خود بڑا جید عالم دین ہے لیکن پتر کے زندیق ہے بے نوازی ہے بے ایمان ہے اجواز سے مسلمان غوث پاک نہ نہ رکھ نہ لغوث آدم شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبانی دی فیکہ انہوں میں زندہ رکھ محبوب